ارسال کم لیکو پرینڈز رانہ برز رولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو لیت کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھا پھونگے اور ٹھے راپٹ وی ایسے ہوں گے کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ویڈیوز نہیں بنی ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم جو بہت کم ہوتا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے آگے پیچھے کہ سیٹ اپ ماشرالہ بہت بڑا ہوگے ہیں کیونکہ جس کی وجہ سے ایک ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے مطلب اپنی جوب بھی کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ٹیپس بھی دینی ہوتی ہے مگر میں نے آپ لوگوں کو ایک بتایا تھا پہلے کہ رنگنے کے پٹھوں کے بارے میں کہ آپ لوگ رنگنے کے پٹھے لگائیں اور کی سموکر میں لگانے سے ہوئی یا جو لوگ لے کر سکر کرنا چاہتے ہیں وہ کی سموکر میں کریں ابھی میں نے رنگنے کے پٹھے منگوائیں یہ آپ لیکھ سکتے ہیں دوسری سیڈ میں کیج ہے وہاں پہ بھی ہیں یہ جو سیزن ہے برسات کے بلکل شروع میں ابھی برسات تھی ایک طریقے سے شروع نہیں ہوا ابھی جو ہے وہ جولائی کی تقریباً چوبیس تاریخ ہے آپ ان دنوں میں جو بھی چیز پر چیز کریں اس کو آپ رکھ لے آپ روک سکتے ہیں یہ آپ لوگ پٹھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اور ان پٹھوں کو آپ جو ہے وہ اپنے لئے سٹاک کرنے یہ والے جو موسم کی پٹھے ہوتے ہیں ابھی جو دا سے پندرہ یا بیس دن کے بعد جو پٹھے آنا شروع ہوں گے کیونکہ بارشے بھی شروع ہو جائیں گی اور موسم میں جو ہے وہ بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی جب یہ بارشے کو ہو جائیں گی پھر آپ کو بتا ہے کہ موسم بھی زندہ سا ہو جائیں گی اور اس میں بیماریاں جو ہے وہ بھی کامی ساری آنے شروع ہو جائیں گی تو یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں پٹھے یہ دیکھیں جی مرشلہ بہت ہی ہلتی ہے پچھلی دفعہ کی ریٹ پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ریٹ اتنا نچھے نہیں آیا لیکن ابھی ریٹ تھوڑا سا ہائی ہے ریٹ تو میں ابھی اس تائم آپ کو کنفرم نہیں کروں کیونکہ سین پر چیز بھی چل رہی ہے پھر لوگیں ہیں جی کہ آپ نے وہ ریٹ کوڑ کر دی اور پھر آپ جو ہے نا وہ اس لیے میں لے کی نہیں دے گئے یا ریج نہیں کروا کیونکہ میں ابھی کسی کے لیے کیونکہ میں خود بھی سین پر چیز کر رہوں تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے اس میں اور وہ دیکھنی پڑتی ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو جہاں سے بھی پٹھے ملے اس وقت جن لوگوں نے اپنا سیٹ اپ اگلے سال کے لیے لگانا ہے جب آپ اس موصل میں لگا سکتے ہیں لے سکتے ہیں پٹھے لینے کے بعد آپ ان کو رکھ لیں اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ اگلے سیزن کے لیے ان کو تیار کریں لیکن بیس دن کے بعد جو پٹھے ہیں کہ وہ کیا ہوگا کہ جو ان میں بیماریاں ہوں گی وہ زیادہ بیمار ہوگا ایک چیزیں آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ اپنے برز کو سفر کروائیں جیسے ہی آپ نے پٹھے کریدے ہیں ان پٹھوں کو آپ پٹھوں کو خریدنے کے بعد جب آپ کے بعد سفر کرنے کے بعد پہنچ جائیں تو آپ جو ہیں ان کو پانی میں گروپین اور پینلول کا شربت ضرور دیں دیکھیں گا ساتھ لیجل کا شربت تھوڑا سا دار کے ضرور دیں داکہ برز کی سکاوٹ اور وہ ممار وغیرہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے اور ہوادار کمرے میں رکھیں میں نے اس وقت جو ہے وہ کھولر بھی چلایا وہ ارکل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا بھی ان کے اوپر چل رہا ہے اور باقی ماشاءاللہ سیٹ اپ جو ہے وہ کپلیٹ ہو چکا سارے جو ہے وہ میں اس دفعہ کوشش کروں گا کہ میں پٹھوں سے بھی جو ہے کچھ پیر رگنے سال کے لیے میں سیار کرواؤں یہ میں آپ لوگن کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ ایسے پیرز لگے ہوئے ہیں دیار FROM ماشاءاللہ�� یہ went ریبن کوئی بارہ پیر سیڈ پر لگے ہوئے ہیں اور پھر کچھ وہ آپ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے گیلڈی سی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پیر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ بریڈر جو سیٹ اپ ہے ہمارا وہ اس سال کمپلیٹ ہو چکا ہے جو میں نے سوچا ہوا تھا ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو سپنا تھا بڑا سیٹ اپ کرنے کا وہ اس وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھی کچھ پٹھے پڑے ہوئے یہاں پہ بھی ہیں ٹھیک ہے پٹھوں میں پھر یہ بھی ہیں اور یہ نیچے بھی ہیں تو آپ لوگوں نے اگر پٹھے خریدنے ہیں تو آپ جو ہیں وہ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے وارسائب نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ یہ جو سیزن ہے اس نے انویسمنٹ پرپس کے لیے جو لوگ برج میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹ کر دیں بھی ٹھیک ہے اور یہ کنفرم بات ہے کہ اگر آپ نے ایک لاکھ روپے لگایا ہے تو ٹھیک ڈائی سے تین مہینے کے بعد وہ آپ کا دو سے ڈائی تین لاکھ روپے میں کنورٹ آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور جو ریٹ اس ٹھیک ہے پٹھوں کا چل رہا ہے اس کو آپ لے کہ صرف دو سے تین مہینے روکے روکنے کے بعد آپ جو ہے ان کو ڈبل پرائس پہ بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باقی پرائسی ہر جگہ کی مختلف ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ریٹ سارے پڑھتے ہیں جی وہاں پہ آٹھ سو چل رہا ہے وہاں پہ نو سو چل رہا ہے وہاں پہ بارہ سو ریٹ ہے تو ایک چیز کا یہ جن میں رکھے گا کہ برز کی کوالٹی چکس کی کوالٹی اور پھر کارگو پھر محنت پھر اپنا پروفٹ یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو منیج کرنے کے بعد ہر جگہ کا جو پرائس ہوتی ہے برز کی وہ مختلف ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ جس سے بھی برز وغیرہ لیں ٹھیک ہے وہ ہیلڈی ایکٹیم ہوں برز آپ کے اچھے پیرز ہوں اور یہی ٹائم ہے جی انویسٹ کرنے کا اگر آپ نے ابھی انویسٹ نہ کیا تو پھر آپ لیٹ ہو جائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو جولائی یا آگست میں بتاؤں گا تو یہ میری وہی ویڈیو ہے جس میں آپ انویسٹمنٹ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کیا کریں کہ بڑا ایک کیج بنوالیں ٹھیک ہے جس کو کالونی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ کالونی بناسٹس میں رکھ سکتے ہیں اپنے رینگ نیک کے برز کو ٹھیک ہے یا پھر آپ جو ہیں چھوٹے چھوٹے کیجز تین بھائے دو بھائے دو کے جس طرح میں نے یہ لگائے میں یہ سارے آپ اس طرح کیج لگا کے اور اگر آپ پتھے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو پتھوں کو آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یا آٹھ آٹھ پیس ایک ایک کیج میں بہ آسانی آپ رکھ سکتے ہیں تو فرینڈ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے کافی سارے انفرمیشن لے کے آئیں گے کیونکہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے مسئلے مسائل ہیں ٹائم بہت منیج کرنا پڑتا ہے پھر یہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا میں اکیلہ ہوتا ہوں تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا میرے وارڈ سیپ گروپ میں یا میرا نمبر ہم کے پاس وہ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں وارڈ سیپ اپنا وائس چھوڑ سکتے ہیں تو میں جیسے بھی فری ہوں میں آپ لوگوں کو آپ کے مسئلے مسائل کا حل اور جواب ضرور دوں گا تو فرینڈ دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملیں گی انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے گریڈو پوائنٹ آف یو سے اور باقی کے آپ لوگ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور تھوڑے پیسے سے آپ نے اچھا کاروبار کیس طریقے سے کرنا ہے اس پوائنٹ آف یو سے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں فرینڈ اللہ حافظ